یہ فیم نہیں ہوتا ہے اب اس پختوں کے وہی گتے بساڑے ادھر کی اچھے مقامہ خواتا رہا ہے شاید سیریس کہہ رہا ہوں تو پوزیٹیف فیم اگر آپ کو مل رہا ہے تو لے لیں اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ مراسی پانا یہ دو نمبریاں اور جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اچھے خاصے نوجوان ہوتے ہیں وہ خسرے بنے ہوتے ہیں مرد بھی ہے تو بھی تواف بن چکا ہے اگر عورت ہے تو وہ تو ویسے ہی بنی ہوئی ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں لوگ تو آج کل ہر گھر میں ایک مراسی موجود ہے فری میں بنے ہوئے ہیں پشتوں میں لوگ ہمیں کہتے ہیں دا ڈمان دیجی سیدھی ڈمان دی مراسی لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ چلو ہم تو پیسے لیتے تھے حاجی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں منصور علی خان صاحب کے ساتھ ٹی وی کے بہت ہی فیم ہوسٹ ہیں اس وقت ہم موجود ہیں پیراڈائیس سٹی میں ماشاءاللہ موجودہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی طرف سے پورے پاکستان میں جن کی تنخواہ جو ہے وہ چالیس ہزار روپے سے کم ہے ان کو موجودہ گورنمنٹ دو ہزار روپےہ جو ہے وہ ہیلپ دے رہی ہے آپ بھی ہیلپ لے چکے ہیں ارادہ رکھتے ہیں میں تو باقیادہ سیکیوٹی گارڈز رکھے ہوں ہیں دو ہزار کے لیے ان کو کلاشن کوف دلوائی ہے ٹینک دلوائیں تاکہ کوئی چین نہ سکے پھر پر ایڈائی سٹی میں آیا تھا پانچ پلاڈ بوک کی ہیں اب تائی لینڈ کا ٹور میرا ڈان ہے بیوی سے کہا ہے کہ بس کپڑے شپڑے خرید لو اور چلتے ہیں پھر تائی لینڈ ٹور پہ انشاءاللہ کیونکہ تائی لینڈ بہت خوبصورت جگہ ہے تو دو ہزار میں اچھا خاصا انشاءاللہ ٹور بھی ہو جائے گا یار قسم خدا کی پتہ نہیں بیڑا گھر کو حکومت کا دو ہزار پہ ان کو شرم بھی نہیں آ دیے کہ یار دو ہزار پیٹرول تین سو روپے تو پیٹرول کا ایک لیٹر پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ہزار پہ لوگ کریں گے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کچھ کر سکتے ہیں دو ہزار پہ اس سے تو اچھا تھا کہ پچھلی حکومت کم از کم وہ بارہ ہزار تو دے رہی تھی کم از کم کچھ بھی نہیں تھا گھر نہیں چلتا بارہ ہزار پہ بھی لیکن کم از کم اس سے کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا دو ہزار پہ ہم کریں گے کیا دو ہزار جو ہمارا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا ڈیلی کا خرچہ بھی آج کل ہزار روپے ہے تو دو ہزار میں کیا ہوگا فراد منصور بھئی آپ کو دوسری آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں وہ جو دو ہزار کے اشتہارات ہم دیکھتے ہیں تمام اخبارات برے ہوئے ہیں کہ جی سات سو چھیاسی پہ آپ ڈائل کریں سات سو چھیاسی پہ میسج کریں آپ اپنے موبائل سے میسج کریں کال کریں اگر آپ ایک دن میں بھی آپ کال کر سکیں یا میسج کر سکیں یہ فیک ہے سر آپ کیا کہتے ہیں فیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے گورنمنٹی فیک ہے تو جب گورنمنٹی فیک ہے تو لازمی سی بات ہے فیک کام تو کر نہیں ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو بس پھر تو ہو گئی بات جب فیک ہے تو ملتا ہی نہیں ہے آپ کو پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی انشاءاللہ فیک ہے تو جلدی چلی جائے گی انشاءاللہ سر کچھ امید ہے موجودہ بارہ تیرہ جماعتیں ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہیں مشترکہ گورنمنٹ ہے میرا پوائنٹ آفی پوچھتے ہیں نا تو حقیقت یہ ہے کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن صرف ایک چیز عمران خان نے جو کہا تھا کہ یہ سارے ایک ہے کم از کم وہ پروف ہو گیا ہے کہ ایک بندے کو نیچہ دکانے کے لیے اس کو گرانے کے لیے پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی ساری پارٹیاں جو ہے وہ ایک ساتھ مل گئی ہیں منصور بھئی یہ بتا دیں اگر خدا نخصتہ میں اب خدا نخصتہ کہنے پہ مجبور ہوں کیونکہ میں بھی محبے وطن ہوں عمران خان کی ہم نے وہ مخالفت کی عمران خان کو وہ گالیاں دی گئی عمران خان کی پارٹی کو وہ گالیاں دی گئی آج وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے اور اگر خدا نخصتہ عمران خان کی گورنمنٹ پانچ سال پورے کرتی تو آئندہ الیکشن میں کوئی ایک بھی ووٹ نہ دیتا آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر میرا تو یہ آئی میرا بھی پوائنٹ آف یو یہی ہے نا کہ اگر عمران خان کو پورے پانچ سال دے دیتے یہ لوگ تو مجھے لگتا تھا کہ اس کو ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا منچہ اس بندے کی ایک کوالیٹی تھی جو ہمیں پتہ نہیں تھی صاف سی بات ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یار جو بھی تھا ہمیں نظر نہیں آرہا تھا کہ ملک ترقی کر رہا ہے آگے جا رہا ہے کچھ بھی ہو چونکہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو انسان کو نظر نہیں آتا جب وہ بندہ اس جگہ سے چلا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یار اس میں کوالیٹی کیا تھی کوالیٹی یہ تھی کہ چیزوں کو اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا مہنگائی کو اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا کم از کم باہر کے ملکوں میں پاکستانیوں کی اور پاکستان کی کوئی عزت بن رہی تھی بہت زیادہ مطلب یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ آپ کی عزت بن رہی ہے ٹھیک ہے تو کم از کم اب ہمیں حساس ہو رہا ہے کہ نہیں یار وہ بندہ ٹھیک تھا تو انشاءاللہ کہ وہ آ رہا ہے اچھا سر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اس وقت جو بڑی جماعتیں ہیں موجودہ گورنمنٹ میں وہ بڑی جماعتیں ہیں جی مولانا فضل الرحمان مریم نواز صاحبہ جو سپیشلی مہنگائی مارچ کے لیے لونگ مارچ لے کر آئی تھی بلاول صاحب بھی لے کر آئے تھے مریم صاحب بھی لے کر آئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لے کر آئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب مریم صاحب سے بلاول صاحب سے کوئی گزارش کریں گے اب ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہے اگر گزارش پیوڑوں نے سننا ہوتا تو پورا پاکستان گزارش ہی کر رہا ہے جس دن سے مران قان اترے گزارش ہی کر رہا ہے کہ الیکشن کروا دو تو وہ نہیں کر آ رہے ہیں تو گزارش تو وہ نہیں سن رہے ہیں تو میں کیا گزارش کر سکتا مولانا صاحب سے آپ کے تعلقات مولانا صاحب جو بھی ہے مولانا صاحب کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گا عالم ہے تو ہم پختونوی ہیں اور ویسے بھی علماء کرام کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو بھی ہے جس طرح بھی ہے وہ سیاست میں لیکن وہ عالم ہے اس کے خلاف کوئی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے سر کہ ماشاءاللہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا اب آپ کا حق نہیں بنتا کہ مولانا صاحب جب آپ دس روپے پر لانگ مارچ کر رہے تھے تو اب اسی نبی روپے مہنگا ہو گیا ڈیڑھو میں نے اب آپ کیا کر رہے ہیں یار اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی خامی کبھی کسی کو نظر نہیں آتی دوسرے بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو ان کو اس وقت جو خامی نظر آ رہی تھی اب جو مہنگائی ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے اچھا ایک مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو گورمنٹ جاتی ہے وہ کہتے ہیں پچھلی گورمنٹ نہیں کیا اگلی گورمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورمنٹ کیا خدا کا واسطہ یہ پچھلی پچھلی گورمنٹ چھوڑیں آگے کا سوچیں کہ کرنا کیا ہے چورتر پچھتر چھتر سال ہو گئے ہیں ہم یہی لفظ سن رہے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے پاکستان چھوالیس پینتالیس سال میری یہ جو ہو گئی ہے آج تک میں نے نہیں سنا کہ پاکستان مشکل میں نہیں ہے تو یہ مشکل ختم کرنے آئے گا کون سر آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی اس سے پہلے ہم سنتے رہے ہیں کہ پچھلوں کو پیچھے بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں آ رہے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے کیا پچھلی گورمنٹ جو کہتی تھی وہ مشکل سچ تھی یا آج کی مشکل سچ ہے یہ بتائیں چھوڑیں پچھلی مشکلوں کو اس کا جواب بھی بہت مشکل ہے سب کے سامنے ہے سب کے سامنے ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ تھا اس کو آپ نے پانچ سال دینے تھے پورے کر جاتے جیسا بھی تھا اب وہ چلا گیا نا تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہاں اس کی کوالیٹی کیا تھی بندے کی کہ یہ گورمنٹ جیسے ہی آئیے ایاشیہ سٹارٹ ہو گئی ہیں عمرے ہو گئے ہیں سو سو بندے لے گئے ہیں وزٹس پہ جا رہے ہیں دورے ہو رہے ہیں پچاس پچاس ستر ستر بندہ جا رہے ہیں کم از کم اس گورمنٹ میں ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی ٹھیک ہے اس گورمنٹ میں یہ خرچیں ہم نے نہیں دیکھے تھے اب اگر میں اپنا گھر چلا آ رہا ہوں نا پاکستان بھی تو گھر ہے ہمارا گھر ہے اگر میں اپنا گھر چلا آ رہا ہوں تو مجھے اپنی بجٹنگ جو میں نے کی ہے تو اگر میری آمدن کم ہے تو اگر کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں پیسے نہیں ہیں تو آپ خرچیں کم کریں نا سر تو کیوں زیادہ ہو رہے ہیں سر یہ آپ کی بات بلکل بجاہ ہے میں دیکھیں جس طرح منصور بھائی نے کہا کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا میں بھی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن آج کل ایک بات بڑی چل رہی ہے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل نیوٹرل لفظ جو ہے ہم نے سن لیا تو مجھے اس وقت ایزا پاکستانی نیوٹرل نہیں ہونا میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں غلط کو غلط کہوں اور صحیح کو صحیح کہوں اس سے پہلے ہم نے عمران خان صاحب کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی لیکن آج ہمیں ہمارے پاکستانی عوام کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ بالکل غلط تھے عمران خان کے وقت میں ہاں یہ چیزیں بھی ہم نے سنی کہ تمام میڈیا جو ہے ان کے خلاف تھا ٹی وی چینلز کیوں ناراست تھے تو آپ نے تو کسی ختم کر دیا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اشتہارات بند ہو گئے تھے اس کے علاوہ بھی نہیں تو اشتہارات بند ہو گئے ہیں لفافے بند ہو جاتے ہیں اشتہارات پر ٹی وی کو بہت اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں تو جب گورنمنٹ کی طرف سے وہ چیز بند ہو جاتی ہے تو لازمی سی بات ہے جب آپ کے جیپ میں پیسے نہ آ رہے ہوں تو آپ تو مخالفت کریں گے اب جیسے ہی دوسری گورنمنٹ آئی ہے کروڑوں اربوروں میں کے اشتہارات دے دیئے ہیں تو وہ خوش ہیں ان سے وسیم بھئی کیمرے پر کھڑے ہیں وسیم بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے اور آپ اس وقت تکلیف میں کیونکہ آپ میرے ساتھ کیمرہ میں ہیں آج کل ہے دور سوشل میڈیا کا جب منصور بھئی کام کر رہے تھے اس سے پہلے تو اس وقت سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا تھا لیکن اتنا سٹرونگ نہیں تھا آج ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے چونکہ سینئر ہیں تو ان سے ہم اپنے جنرل نالج میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے سر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا لائک ٹک ٹاکر ہے فیس بک ہے یوٹیوبر ہے وہ کسی ٹی وی چینل پہ جو تقریباً پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے کام کر رہے ہیں ان سے زیادہ فیمس کیوں ہوتا ہے اس کی فالونگ کیوں ہوتی ہے سر یار میں نے اگر آپ نے یوٹیوبر کی بات کی ہے ٹک ٹاکر کی بات کی ہے یا سوشل میڈیا پہ تو اگر اس پہ ہنڈرڈ اگر سو بندیں مشہور ہیں تو دو تین بندیں ایسے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ صرف لائکس کے لیے اور وائرل ہونے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم جب چھوٹے تھے چھوٹے یا جوان تھے تو مراسی جو ہوتا ہے ایک تو فنکار ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے پختوں کے وقت ڈموئی ہے تو لوگ ان کے پیچھے یا تواف بول لیں یا تو ان کے پیچھے لوگ کسی خاص جگہ جاتے تھے پیسے خرچ کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن آج کل اگر دیکھیں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے اگر وہ مرد بھی ہے تو بھی تواف بن چکا ہے اگر عورت ہے تو وہ تو ویسے ہی بنی ہوئی ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں فری میں ڈانس ہو رہے ہیں ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ فری میں جو ہے وہ ویڈیوز بن رہی ہیں فری میں ڈانس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو معاشرہ جو ہے وہ ایک الگ غلط طرف جا رہا ہے اچھا دوسری ایک بات بتا ہوں ہوس تھا میں یا آپ تھے یا ایکٹر تھے پشتوں میں لوگ ہمیں کہتے ہیں دا ڈمان دیجی سیدھی ڈمان دی مراسی ہیں لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ چلو ہم تو پیسے لیتے تھے ہوسٹنگ کر کے لوگوں کے ساتھ ہسی مزاگ کرتے تھے تو مراسی بنے ہوئے تھے لوگ تو آج کل ہر گر میں ایک مراسی موجود ہے فری میں بنے ہوئے تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے مطلب اس کا تو کوئی سلوشن ہے ہی نہیں میں میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس پہ غلط لوگ آگئے ہیں جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اس کو روکا جائے اچھا سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ کس بات پہ ہوتی ہے صحیح طریقے والے جو حسن جمال ہوتا ہے مرد کا وہ والے مرد ہوتے ہیں اور خسرے بنے ہوئے ٹک ٹاک پہ لائکس اور کمیٹس کے لیے چلو یار اگر یوٹیوب پہ کر بھی لو تو کوئی کما بھی لوگے ٹک ٹاک پہ تو پیسے بھی نہیں ملتے ہیں فیم ملتا ہے بس تو فیم کا کیا کرو گے فیم تو بہت سارے لوگ ہیں جو پوزیٹیف فیم کما رہے ہیں فیم وہی ہوتا ہے جو پوزیٹیف ہوتا ہے لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں یہ جو آپ مراسیپن کر رہے ہیں یہ فیم نہیں ہوتا ہے اب اس پختوں کے گتے بساڑے در کی مقامہ خواتا رہا ہے سیریس کہہ رہا ہوں قسم سے وہ فیم نہیں ہوتا ہے فیم پوزیٹیف ہوتا ہے تو پوزیٹیف فیم اگر آپ کو مل رہا ہے تو لے لیں اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ مراسیپنہ یہ دو نمبریاں اور جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اچھے خاصے نوجوان ہوتے ہیں وہ خسرے بنے ہوتے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پیرڈائیس سٹی میں اور ہم نے بڑی ڈیٹیلنز بات کیے منصور بھائی سے منصور علی خان چونکہ کسی طرف کے کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں آپ نے میڈیا پر بہت زیادہ کام کیا آپ کا جو فیس ہے وہ جانا پہچانا ہے سب آپ کو جانتے ہیں اگر میں کچھ الفاظ منصور بھائی کے حوالے سے کہوں کہ جی یہ بڑے فیم ہیں تو میرے کہنے سے ان کی ذات میں ذرا سا فرق نہیں آئے گا کیونکہ یہ اللڈی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت جو ہے یہ بہت زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہیں پیرڈائیس سٹی کے جی ایم بھی ہے تو یہ سپیشلی میں خدمت اس سنس میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں ان لوگوں کو آواز دیتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں مستقبل کے لیے آپ تھوڑی بہت اماؤنٹ یہاں سیف کر کے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے مستقبل اچھا جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کا میں بہت زیادہ بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں بڑے مصروف آدمی ہے جی ایم کی ان کی سیٹ ہے وہاں پر یہ بیٹھے ہوتے ہیں اے سی کا روم ہوتا ہے لیکن یہاں اس وقت کافی دیر سے میرے ساتھ موجود ہیں وانس اگین آپ کا تھنکس کرتا ہوں اور مشہران کستاسو خوخشی نبیہ تاسو ددی سوسائیٹی بوکنگ ہو کئی اور انشاءاللہ چیتاسو وزیٹ ہو کئی نبیہ تاسو بچوں مستقبل خامخا محفوظ کا ہوئی پخپلو دعاگانو کم یاد ساتھ ہے اللہ پامان